آپ کے قدموں ہی کا فیضان ہے کہ گزشتہ چند سالوں کی اگر ہسٹری پر غور کر لیا جائے چلا 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 تو نظر آتا ہے کہ کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نا جانے کتنی بار کراچی کا رخ کیا ہاں ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان بھائی پاگل واگل ہو گیا ریوائنڈ دونوں نارا اور نظر ہے کہ کراچی الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے جھوٹ مشہور کیا انہوں نے ان کو خوف بھی نہیں آتا اللہ سے ڈھڑتے نہیں ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے آمین دنیا کپڑے سے بڑا بزرگ بھائی اس کیوں اگر قبض ہو جائے نا یہ اپنا پشاب بند ہو جائے تو اپنا پشاب نہیں کوئی کھول سکتا آئے 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 کیسی پکی ہے بھائی انسان تو اتنا لچار ہے زمین و اسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے گورہ اسی لیے تو آپ کا مزاق اڑاتا ہے مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا ان کے ساتھ سیالکورٹ میں ایک مسئلہ ہوا انہوں نے کہا یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے ہیں بزرگ تیان کے پائی گیڑے صدی جی کالا ہے آپ کا بزرگوں کے بارے میں دو ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جی ڈی ہے اوہ نا بزرگاں دی سمندر دے کنارے رہے جتے ساری چرس پورڈر ہوتے ہی اے ڈیوٹی لگی ہے میرے بھائی آج کے اس موڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتا ہیں ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پورڈری کو قرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا ملہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا جی بھی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانے چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی لیے